ہائی گائز میں ارام فیض عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ لرننگ سینٹر گائز میں ایک بار پھر آگیا ہوں آپ لوگ کے سامنے سائٹ کا پریکٹیکل ویڈیو لے کے جو آپ کے لیے بہت ہی ہلپ پھول ہے گائز آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ بہت سارے سائٹ پر دیکھتے ہوں گے کولم کا کچھ ڈیزائن چینڈ چینڈ سا رہتا ہے آج میں نے اپنے سائٹ کا آپ کو دیکھا مطلب ویڈیو تو نہیں ہے وہ سلائٹ شو ہے میں نے آپ کو اس میں سمجھانے چی کوشش کیا ہوں کی اس میں اس کولم کا ڈیزائن کیا اس کا پرپس کیا ہے گائز میں آپ کو بتایا ہوں کہ اس میں ایک کولم رہتا ہے دو میٹر کا اور اس کے دونوں ایج پیانے کی دو سائٹ میں چھے چھے سو کا چھے سو کا ایک طرف چھے سو کا ایک طرف کولم کام رہتا ہے اس کا آلام میں وٹکا لینے کی اسٹیل کا آسی دونے جو چھے سو چھے سو کا ہے اور بیچ میں ایک پردی رہتا ہے ٹیپیکل ایک وال رہتا ہے اس وال میں جو چھے سو چھے سو دو بارہ سو جس نکل گیا اور بیچ میں بچا ہے آٹھ سو آٹھ سو یعنی کی اس میں آٹھ سو میں صرف بارہ کا تین سو پہ چار سو پہ ورٹیکل اور ہورزنٹیل بار رہتا ہے اس کو ہم کیوں لگاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو گائز آپ کو سائٹ پہ دیکھا ہوگا پھر ایک بار ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو سائٹ پہ دیکھا ہوگا یعنی کی بیچ میں سلیہ بہت کم رہتا ہے اور دونوں ایجز پہ سلیہ بہت زیادہ رہتا ہے اس کا ایک ریزن یہ ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے شیئر فورس شیئر فورس ایک لوڈ ہوتا ہے جو ہورزنٹیلی ایکٹ کرتا ہے اور وہ دو کولم کو بانڈی ہیں دو کولم کو آپس میں روکنے کے لیے یہ کام کرتا ہے شیئر فورس یعنی کی وہاں پہ اس کے لیے ہم وہاں پہ کونکریٹ اور اسٹیل ڈالتے ہیں اسٹیل وہاں پہ کم اس کی لیے رہتا ہے وہاں پہ اسٹیل لوڈز کم رہتے ہیں صرف شیئر شیئر فورس کے شیئر فورس لوڈز کو رکھنے کے لیے ہم وہاں پہ کونکریٹ اور اسٹیل دیتے ہیں اور گائز یہاں پہ میں آپ کو مینولی بتایا ہے شیئر فورس کسے کہتے ہیں شیئر فورس کے میں آپ کو سمجھایا ہوں اچھے سے آپ اگر انت تک بنے رہیں گے تو آپ کو یہ پورا سمجھ آئے گا اور اس کے انت میں میں نے پھر آپ بتایا ہے میں نوڑی کے بعد سائٹ کا فوٹوز لیکھیں اس نے بھی کوشش کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایفنیشن آف شیئر فورس which force that can divide into two parts of any objects is called shear force یعنی کہ کوئی بھی object کو یہاں پہ دو part میں ڈیوائیڈ کرنے کی جو فورس ہوتی ہے اسی کو ہم شیئر فورس بھول دیرے سے ہاں پہ میں نے بتایا آپ کو ہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک کمپریسیو سٹینٹ ایک object کو فورس کر رہا ہے یہ بھی آرہا یہاں سے بھی یہ فورس کر رہا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ بیک ہونے کا چانس ہے تو یہاں پہ ایک object کو دو میں ڈیوائیڈ ہونے کا چانس ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں شیئر فورس سے میں نے اس میں بتایا میں اس میں ٹینسائل ہے کہ دونوں سائٹ سے یہاں سے ایک طرف یہ کھچ رہا ہے فورس ایک طرف یہ اس اس طرف سے فورس کچھ رہا ہے تو دونوں پہ سیم فورس ہے اور کھچ رہا ہے تو یہاں پہ سے بھی ڈیوائیڈ ہونے کے چانس سے ہاں سے بھی ہو جائے گا سیم یہاں سے میں ایک ایک اس کا میں نے یہاں پہ بتایا ہے یہاں پہ بھی سیم ایک فورس ہے جب یہاں سے یہ دونوں فورس لگیں گے تو یہ نیچے آئے گا یہ اوپر جائے گا تو یہاں پہ بھی وہی شیئر فورس یعنی کہ سارے میں ایک جانپل کے ہساں سے بتایا ہوں میں آپ یہ دیکھ لو پیچر نمبر فور دیکھ لو پیچر نمبر فور میں ایک ایسا ایک object ہے یہاں پہ ایک فورس دیا جب میں فورس دیا تو یہاں سے یہ ایسا جھکنے لگا ہے ہے یعنی کہ یہاں سے یہ بھی اپنا ایک جگہ سے دوسرے جگہ سے ہو رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس اس تھان سے دوسرے اس تھان تک جانے کی جو کریہ ہوتی جو اسے فورس لگتا ہے اسی کو فورس کہتے ہیں تو گائز یہ آپ مجھے لیکن ہے کہ آپ کو شیئر فورس کا definition سمجھ گیا ہوگا شیئر فورس کس کو کہتے ہیں ابھی جو میرا ٹاپک ہے جو میں بتانے والا ہوں آپ کو بیسیکلی وہ ایسا ہے کہ ایک کولم ہے ایک بڑا کولم ہے اس کولم میں دو کولم ہے یعنی کہ اس کولم کے اندر کچھ سٹھیل ہے یہ یہاں پہ ایک کولم یہ لگ بھگ اس کا ڈسٹنس اراؤنڈ ٹو میٹر ہے ٹو میٹر ہے اس کا ڈسٹنس اور یہ لگ بھگ میری صاحب سے کہ چھے سو ہے چھے سو مم ہے یہ بھی چھے سو ایم ہے چھے سو بارہ سو یہ والا آٹھ سو بچ رہا ہے یہ آٹھ سو ایمیم جو ایریا بچ رہا ہے یہ شیئر وال کا ہے اور یہ باکہ کولم پہ اس کی اس طرح سے reinforcement دیا گیا ہے یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو بار ہے شیئر شیئر وال کا بار ہے شیئر وال کا بار ہے کہ شیئر وال کیوں ہیں اس کیونکہ یہ ہوریزنٹیلی فورسز کو ریشش کرنے کے لیے شیئر وال دیا گیا اس کو اس کی لیے ہی دیا گیا آپ پہ ہوریزنٹیلی فورسز کو روکنے کے لیے اور دو یہ ایلیمنٹ ہے جو دو کولم ہے اس دونوں کولم کے دونوں ایلیمنٹ کو روکنے کے لیے کمبائن کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ میں یہ بیچ کا ورٹیکل دیا گیا میں آپ کو سائٹ کا ایک سلائیڈ جو ویڈیو دکھاؤں گا آپ اس میں سمجھ جائیں گے یہ ایک نمبر اور تین نمبر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کولم ہے اور بیچ کا یہ شیئر والے جو دو نمبر ہیں وہ شیئر والے آپ اس کو اچھے سمجھ لیں یہی آپ کو دیکھنے میں ملے گا سائٹ پہ ایک نمبر اور تین نمبر وہ کولم ہے بیچ کا دو نمبر شیئر والے اسی کے بعد میں میں بتایا ہوا تو گائز مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کے مادین سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو سائٹ پہ جب ایسے کوئی کولم دیکھیں گے تو آپ کو فٹاک سے اس کا آنسور مل دائے گا آپ سائٹ پہ بہت سارے دنوں سے جب بہت سارے سائٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کا کوئی ایلیمنٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھم بھائی نہیں کہ آپ کو عجیب سا فیلنگ ہوتا ہے تو میں نے جب یہ سائٹ پہ ایسا دیکھا تو میں نے سٹڈی کیا تو مجھے یہی معلوم ہوا کی یہ صحیح ہوتا ہے تو اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹس ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہوں اگر ابھی تک سبسرائب بٹن نہیں دبائے تو پلیز دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور نیچے ایک بیل آئیکن کا بھی سیمبل آپ کو دیکھ رہا ہے آپ وہ بھی دبا دیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ویڈیو ملتا رہے اور آپ دیکھ دیکھ کے اپنا نولیج بڑھاتے رہے گائز پھر ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تھائنک یو سو مجھ